عوض باللہ السبیل عظیم من الشیطان اللہیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاؤ ات رسل ربنا بالحق الشلاط والسلام على رسول الشقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و اہلِ بائدہِم طیبین الطاہرین الماشومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم مجمعین من یومنا حازا إلى یوم الدین اما بعد فرد قالا سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ و رسولہ والذینا آمنوا والذینا یقیمون الشلاطا و یوتون الزکاة و هم راکعون سلاما بزرگان عزیز اور برادران ایمان علواء زبی القادر اور دور دراز سے تشریف لانے والی عدب نماز مقتدر شخصیہ الحمد و اندہ آپ مسنسن تین روز سے اپنی زندگی کے تقاضل کو پورا فرما رہے ہیں سرکارِ ملائے دماغ کی بارگاہ میں حاضری کا شرح اور آپ کی بارگاہ سے تقرب کی سعادت آپ کو پیہم میسر آ رہی ہے بلد پایا علماء کرام کو آپ نے سنا خدوہ کے افکار اور نظریان آپ نے سبات فرمائے حقائق اور صداقتوں کو آپ نے محسوس کیا الحمدللہ عبادت مسلسل ہے اب میں آپ کی خدمت میں طالب علم کی حضیت سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ جتنی دیر تک باریزہ و رغبت مجھے برداش کر سکیں گے میں اتنی دیر تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند افکارات چند نظریات اور چند معذورات اور چند نکات اور پوائنٹ آیات پرانی کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنا دیکھئے سماعتوں کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ فرائض ہیں اور فرائض یہ ہے کہ ہم مضبوط باتیں سنیں علوی باتیں سنیں مستحقم باتیں سنیں دلائل کے ساتھ ہم تقریروں سے جو حاصل کریں وہ ہمارے لئے ایک مواد کی حضیت ایک میٹر کی حضیت اور ایک سہرے کی حضیت رکھتا ہو تاکہ اگر کبھی سامنے مخالف آ جائے تو آپ مجلسوں میں سنی ہوئی دلیلوں کو ثبوت بنا کر انہیں خاموش کر سکیں لیکن یہ بات خال خال نظر آتی ہے ہم جس طرز کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور جس اسلوب کی تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح کے ہمارے بیانات ہیں وہ وقتی طور پر تو ہمارے دلوں کو موتر کر دیتے ہیں ہمارے ذہنوں کو منور کر دیتے ہیں لیکن مستقبل کے لیے ان بیانات میں کوئی لاہیہ عمل اور کوئی دستور العمل نہیں قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں علمی حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے صدامت کے حوالے سے اور حقیقت کے حوالے سے کیا دے رہے ہیں قوم کی یہ زندگی اور یہ ایام اور یہ وقت اور یہ ٹائم اور یہ گھنٹے بڑے تھی تھی ان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیاری کر کے آئے اور لوگوں کو موضوع کے حوالے سے سہراب کریں اور بڑی مضبوط باتیں ان کے سماعتوں تک پہنچائیں میں نے سورہِ مبارکہِ علمائدہ کی آپ کی خدمت میں پچپنوی آیت تلاوت کی ہے انوانِ کلام کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ قرآنِ وجید میں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں پانسو اٹھاون نگوں ہیں پاروں کا صرف ہمیں آدات کے حوالے سے ادراک ہے اور معلومات ہے اور نولیج ہے کہ تیس پارے ہیں تھرٹی پارٹس ہیں توجہ کیجئے گا ہمیں رکو کے حوالے سے بھی معلوم ہے کہ پانسو اٹھاون رکو ہیں لیکن سوروں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے نام ہیں اللہ نے ان کے نام رکھے ہر سورے کا کوئی نہ کوئی نام کوئی نہ کوئی اسم کوئی نہ کوئی علامہ ہے پہلا سورہ سورہ دوسرا سورہ سورہ تیسرا سورہ 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 چوتھا سورہ سورہ نسا پانچوہ سورہ سورہ مائدہ جس کی مہین ہے آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کی حمد کا مطلب ہے اللہ کی سنا اللہ کی بڑائی اور اس کی بارگاہ میں عبادت کے نظرانے مسلسل پیش کرنا اور اس کی ہند کرنا سورہ بقرہ کا مطلب ہے بقرہ گائے گائے کو کہتے ہیں اس سورے میں گائے کا تذکرہ ہے تو اس کا نام ہی گائے والا سورہ ہو گیا اگر مسلمان قرآن پر گہری نظر رکھتا تو آج ہندوستان کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اور گوھ ماتا پر بڑی باتیں ہوتی ہیں تو دوسرا سورہ نکال کے دکھا دیتا کہ ہمارے اسلام میں تو اس کا احترام پہلے ہی سے موجود ہے سب سے بڑا سورہ دو سو چھ آیتوں کا سب سے بڑا سورہ سب سے بڑا سورہ گائے والا سورہ ہے توجہ کرے آپ اس کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ ایڈیسا آل عمران کا مطلب عمران کے خاندان کا سورہ اور کر یہ عمران کے خاندان کا سورہ آئے عمران کا سورہ نہیں عمران کے خاندان کا سورہ چوتھا سورہ سورہ نسان یعنی جس میں عورتوں کا تذکرہ کیا نسان مرعہ کی جمعہ مرعہ غومین کو کہتے ہیں خاتون کو اور آپ کو اور کیجئے رب موظمہ کو اور نسان بہت ساری عورتیں اس سورے میں عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے زندگی کیسے گزار نا چاہیے اپنے ایام حیات کو کیسے برتنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے رشتے داروں کے ساتھ اس کا رابطہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سارے مسائل کے سارے احکان سورہ نسان توجہ دارہ اور سورہ مہدہ مہدہ کا مطلب ہے عربی زبان میں دستر خان مہد دستر خان یعنی سورے کا نام دستر خان والا سورہ ہماری قوم کو بڑا پریشان کیا جاتا تھا بہت جن سے ارے بھائی آپ یہ امام حسن کا دستر خان بچھاتے ہو دلیل کیا ہے سند کیا ہے آیت کیا ہے سبوت کیا ہے پروف کیا ہے روح کیا ہے ہر ایک کو پریشان یہ آجاتا ہے کہ یہ دستر خان کیا ہے توجہ دے گا لوگ پوچھتے تھے دستر خان کے پس بنظر پر دلیل کیا ہے پروف کیا ہے تو میں پوچھا چاہتا ہوں نماز کے لیے کیا دلیل ہے کہ نماز کے لیے آیت ہے حج کے لیے کیا دلیل ہے آیت ہے تو ساری عبادتوں کے لیے تو ایک ایک آیت ہے دستر خان کے لیے پورا سورا ہے بھول کر یہ آگا آپ رہا فرمائے آپ رہا سنوات پرے نا محمد آل محمد آپ جتنا تیار ہوں گے میں اترا ہی مواد دینا چاہوں گا اور میں روح مانوی قرآن نکال کر آپ کی سماعتوں کی جھولی میں ڈالوں گا یہ سورہ مائدہ جا ہے یہ دستر خان والا سورہ یا بھی مسلمان کو اب ہی تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے تو پورا سورہ ہی دستر خان کے تعلق سے اتارا ایک دو آیت کی بات نہیں ہے ایک دو ضبوت کی بات نہیں ہے اچھا ہوا گیا تھا امام حضر کا دستر خان کیوں اچھا رہا ہے یہ پوریاں یہ کچوریاں یہ مٹھانیاں یہ گریانی یہ قوربان یہ شیرمان یہ کباب ہے نا یہ ساری چیز یہ زردہ یہ حلوان یہ پلہ یہ برفی یہ بانو شاہی یہ جلے بھی یہ فروت یہ درائی فروت یہ تو سر ہوتا ہے دستر خان میں توجہ کار بچھاتا ہم بچھاتے کس کا دستر خان امام حسن کا دستر خان توجہ اور سنیے سورہ مہدہ کی ایک سو پدر بھی آئے قرآن کہتا ہے وَقَالَ عیسیٰ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انزِل عَلَيْنَا مَا اِدَدَم مِنَ السَّلَا وہ وَقْيَاد کرو جنی سا نے کہا اب یہ پروردگار سے یہ پروردگار میری کون زد کر رہی ہے اس کے لیے آسمان سے ایک دستر خان اتار دے اور کریے گا اگر جاگ رہے ہیں اگر بیدار ہیں اگر اب تیار بیدے ہیں تو دیکھو کسی عمل کا ثبوت قرآن سے ملنا چاہیے نا امام احضر کا دستر خان پدھا جمادی ساری کو کرتے ہیں امام احضر کا دلیل چاہے پروف احتوان کر تو بچھا یا بھی کوئی فرشتہ بھی دربیان میں نہ آئے انزل تو بچھا ساری باتیں چھوڑ دو یہ بتا بمی اسرائیل کے لیے عیسیٰ کی قول کے لیے اللہ میں دستر خان بچھایا کہ نہیں بچھایا یا اشب بچھایا تو قرآن پڑھ شم نہیں آتی مریم گلیے گا گلیے دیتے آ یہ ہے سب حضور مرح مرح اللہ مرح 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 محمد وآل یہ تو تھا حضور سورے کا پس منظر اور سورے کے نام رکھنے کا بیٹ گراؤن سبب ریزن کیوں ہے سورے کا نام سورہ مائدہ مگر اس سورے میں مرکزی کردار اللہ میں ولایت کو بنایا ولایت کو بنایا ملا فرمائے آج کل بڑا شور دنیا میں غور کر یہ گا ولایت علی کا تذکرہ ہے ولایت ملتدہ کا تذکرہ ہے ولایت سرکار امیر المہمینین کا تذکرہ ہے ہماری قوم تو بڑی جانگروک ہے بڑی سنسٹیو ہے بڑی حساس ہے غور کر یہ گا اللہ اعلان کر رہا ہے تمہارا ولی تمہارا سرپراز تمہارا نجرام تمہارا مالک تمہارا آنر صرف فقط بس محض فقط اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ جو ایمان پر قائم ہے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں غور کر یہ ہے آپ تین تذکرے ہیں اللہ کا تذکرہ اللہ ولی اللہ ولی اللہ مالک سب کا مالک سب کا سید و سردار آقا و مولا کون ہے اللہ اللہ کے بعد نمبر ہے رسول کا اور رسول کے رات فورا کہ وہ لوگ جو ایمان پر آیا اور کر گا اور ان کی نشانی کیا ہے وہ نماز کو زندہ رکھتے ہیں اور وہ حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں آج جانتے ہیں مجھے زیادہ تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ کو سب جانتے ہیں رسول کو سب جانتے ہیں یہ کون ہے تیسرا والی تو اس کی نشانیاں اللہ نے بتائی اس کی تیر نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کا مومن رہا ہو اور ایمان ہی پیدا ہوا ہو جھٹکے میں کنمہ نہ پڑھا ہو لڑ کر یہ گا دیکھئے ابھی کر چکے سب مجھرے رس اللہ حضور دیکھئے گا بڑا ماں اپنے میار سے نہیں اتروں گا آپ کو بہت نضبوط ہونا ہوگا آج ادھر بھی ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی صرف قرآن گوھر کر یہ اللہ کیلئے اللہ کو سب جانتے ہیں رسول کیلئے سب جانتے ارے ہر طرف سے آواز آتی ہے لا الہ محمد الرسول اللہ مگر یہ تو بتاؤ تیسرا ولی کون ہے اس کا بھی نام لیا اللہ اپنے حبیب کا تذکرہ کیا اہدے کے ساتھ بھائی پوشٹ رسول کہا لیکن تیسری ذات کا نہ اس نے نام لیا نہ ہدا بتایا نہ پوشٹ بتائی بلکہ اس کے صفات بتائی کہ وہ ایمان پر ہمیشہ قائم رہا جب سے ہے جب سے مومن جب سے ہے جب سے صاحب ایمان اکوالیٹی کیا پہچان کیا علامت کیا نشانی کیا روح کیا پہلو کیا اینگل کیا ثبوت کیا پروف کیا دلیل کیا سند کیا ہے تو یقیمون السلام نماز کو زندگی دیتا ہے وہ نماز کی وجہ سے زندہ نہیں ہے نماز اس کی وجہ سے زندہ ہے گھر کریے گا کوئی بات نہیں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں تیسرے اللہ رسول ہمارے مالک کتنے ہیں تین اللہ رسول اور وہ ذات جرامی جو ایمان پر قائم اور جو نماز کو زندہ رکھے کون ہے آپ نے بھور کیا دیسی بات لوگ علی کو سمجھے ہی نہیں ملاحظہ کی کہے اللہ نے کہا یوتون الزکاة اور وہ زکاة دیتا ہے کب دیتا ہے زکاة حالت رکو میں جب رکو میں ہوتا ہے تو زکاة دیتا ہے دیکھیں اب میں لغت کھول لاؤں ڈکشنری کسی کو کچھ دینا اس کے لیے کچھ لفظیں استعمال ہوتی ہیں خیرات عطا حیبا بخشش توجہ مدد استعانت نصرات یہ سب کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں غور کر یہ اگر کسی کو کچھ بھی دیجئے آپ مدد کیجئے ہیلپ کیجئے تو اس کے لیے عربی میں بہت ساری لفظیں آتی ہے خیرات ہے عطا ہے یہ ساری لفظیں ہے اور ایک لفظ زکاة بھی ہے آپ کے اور میرے مولا نے جو حالت رکوع میں کام کیا اس کا نام اللہ نے خیرات نہیں رکھا سنیے گا اس عمل کو خیرات نہیں کہا حالانکہ خیرات ہے اس سے بڑی خیرات کیا ہوگی مگر خیرات نہیں کہا عطا بھی نہیں کہا حباب بھی نہیں کہا اور سخاوت بھی نہیں کہا اس کا ٹائٹل زکاة رکھا کیوں اصل میں خیرات بھی اچھا لفظ ہے عطا بھی اچھا لفظ ہے اور اپنی جگہ پر سخاوت بھی اچھا لفظ ہے مگر یہ تینوں لفظ دینے والے کے سٹیٹس کو نہیں بتاتی اور کہیے گا بس جوگی پورے میں کام چلنا ہے آپ نے کہا ضرورت ہے پیسے گی آپ نے کہا کرو روپیہ لے لو آپ نے دے تو دیا ایک کرو مگر کائنات کا کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اب اور کتنے اس کے پاس ہے توجہ چہارہ اللہ جانے کہا ہے اسٹیٹس مینٹین نہیں کر سکتا بھائی ذرا سا کلاس کے منزل میں آجائیے پورے طور پہ آجائیے کوئی کتنہ بھی پاسہ دے دے خہرات میں سخاوت میں عطا میں بخشش میں ہیبا میں ویراث میں کچھ بھی دے کوئی بتائے گا باقی کتنا ہے نہیں بتا سکتا ملا فرمائیے کوئی عطا کر دے نہیں بتا سکتا اب باقی کتنا ہے لیکن زکاة ایسا عمل ہے کہ جو چالیس ہم حصہ ہے اب دینے والے نے جو دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتالیس حصے اور بات ہی ہے اور کر یہ گا درہ دیکھ رہے گا بلادہ کر یہ گا مثال سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری بات یں میں ایک چھوٹا سا تعلیم اگر اللہ یہ کہتا کہ علی نے رکوع میں سخابت کی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا علی کے پاس مال کتنا ہے اگر اللہ یہ کہتا کہ علی نے عطا کی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا علی کے پاس باتی اور کتنا ہیں دنیا بھی حوالے سے اگر علی کے لئے اللہ کہتا کہ علی نے خیرات کی تو ہمیں پتہ نہ چلتا لیکن اللہ نے کہ یوں تون زکاة علی نے زکاة دی ہے زکاة اس کا مطلب ہی کہ جو علی نے دے دیا اس کا 49 حصہ علی کے پاس موجود ہے لوگوں نے کتنا غلط پروپاگنڈا کیا علی نے انگوٹھی دی جاگ رہے ہو انگوٹھی دی تو انگوٹھی تو میرے پاس بھی ہے لاکھوں انگوٹھی میں دے دوں بس ساری انگوٹھی میں دے دوں علی نے انگوٹھی دی انگوٹھی دی قرآن پڑھ کے حقیقت بتاؤ یہ انگوٹھی نہیں تھی سلیمان کی حکومت کا ریموٹ کل ترول تھا بہت مجھے آئیں گے جس منزل پر لانا چاہوں گا کہا تھا یعنی تنگ نظری تاثب حسن جلیسی احنات پروگرام اسکیم یوجنا علی کے فضائل کو دبانے کے لیے کتنا چالاکیوں سے کام لیا گیا کہ بس اتنا کہہ دیا علی نے انگوٹھی دی علی نے انگوٹھی نہیں تھی حضرت سلیمان کی حکومت کا ریموٹ تھا نہیں سبتہ شاید آپ نے لگ حضرت سلیمان کی حکومت سلطن گورنمنگ ساری چلتی تھی اس انگوٹھی کی بنیاد پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے انگوٹھی نہیں دی خیرات میں بلکہ زکاة میں سلیمان کی حکومت دی آئے اس کا مطلب یہ ہے ابھی سلیمان جیسی حکومت 49 کیا سوپہ میرے عزیز 39 ابھی 49 حکومت علی کے پاس ہے اب سمجھو گے علی کی بینی حضی علی کا سبت ہونا علی کا بین نظیر ہونا بیٹھے ہو تک یار تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہو میرے علی کے نزاج کو پہچھا دو کہ جو خیرات میں سلیمان کی حکومت باردے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت لے اللہ جانے کہا ہے جو سلیمان جو 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 علی خلافت لینے گائے گا جو چالیس و حصہ زکاعت میں دے دے بتائیے آپ جن کے حساب نصب نہیں معلوم علی ان سے مانگنے جائے گا اگر علی کا حق تھا خلافت تو علی نے مانگا چھو نہیں سنو مانگنے والے کو علی نہیں کہتے دینے والے کو علی کہتے یہ سمجھے نہیں یہ اب ملائے سمجھئے گا آپ ملائے سمجھئے گا آپ کتے والی قرآن مجید نے کتے والی بتائے زرا سمجھنے ولی کیا ہوتا اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی یہ تین و ایک مقام پر ہیں علی اللہ محمد علی تین ولی ہے نا حضور تو اب تین ولیوں کا جب ہم قرار کریں گے کہ ہمارے تین مالک ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمان آدھی آیت کو پکڑے رہے ہیں ہم پوری آئت بے عمل کریں بہر کریے گا علی ولی اللہ سنیے ہم آئیت 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 کیا ہو رہا ہے آئیت 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 آپ آگے آجائیے نہیں بھاگے گی پھر ڈر جائے گیا جائیں اب دیکھئے میرے علی کا میار گھٹاؤ نہیں خلافت کی بات کرتے ہیں علی ولی ہے علی منصبِ ملایت پر جو منصب اللہ کا ملایت وہی منصب رسول کا اور جو منصب رسول کا وہی منصب علی کا لیکن ہماری قوم بھی بڑی عجیب و غریب حشیار اور فرشِ عزا سے رزق لینے کر تبرک کی شکل میں ہے عالمِ اسلام کے بڑے بڑے علماء سے ذہین ہے یہ بابِ مدینة العلم کے فیض کا اثر ہے توجہ جانا ہوں غور کر یہ ہم نے کلبہ کب پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لفظِ ولی علی کے ساتھ لگایا اللہ کے ساتھ نہیں لگایا محمد کے ساتھ نہیں لگایا چونکہ دونوں کو تو قرآن دکلیر کر ہی چکا تھا تو جو چھپا ہوا تھا اس کو ہم نے ظاہر کیا وہ کہا صاحب علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو علی کی علیت کیا ہے تمہارا علی کیسا ولی ہے کیسا ولی ہے کیا اختیار کیا مصاد کیا کبیسیڈی کیا طاقت کیا جورت کیا پھیلاؤ کیا حمد کیا کمال کیا نتبہ کیا مرتبہ کیا منصر کیا عہدہ کیا مقام کیا رفظ کیا شان تمہارے علی ولی کی تو ایک جمعہ کہنا چاہتا ہو دنیا والوں پہلے ولی فقی کو سمجھ لو بعد میں علی کو سمجھنا کیونکہ کتنے خاموش بٹے ہیں دیکھیں آپ سنیے کمال حضور سمجھئے حضور سمجھے حضور سمجھے ہمارا فقی ولی علی کی ولایت کا صدقہ ہے ولی فقی کو تو جو جا رہا ہو اب جس کو بانو خامنائی ولی فقی سمجھ رہا ہے نوجوانو اب ولی فقی کی تاغت بتاؤ جس امریکہ سے تیتالیس ملک ڈر رہے تھے سنجھے سنجھے ہو کچھ اپنی جگہ میں بیٹھے رہ گئے تو میں آپ کو بلیم نہیں دوں گا آپ کو عزام نہیں دوں گا اپنے بیان کی کنزوری کا اعتراف کر لوں گا سنو تیتالیس مل سعودی عرب اللہ کے گھر کا قلید بردار مسلمانوں کا ٹھیکے دار اللہ کے بیٹھے بہت جوزے بہت جوزے بہت جوزے بہت جوزے حضور سمجھے ولی فقی سنے سنے گوھر کریے گا گوھر کریے گا شاید آپ نیوز چینل نہیں دیکھتے ہیں آپ نیوز پیپر پڑھا کیجئے دنیا بھر کی خبر رکھئے گوگل میں جائیے نیوز پہ جائیے انٹرنیٹ پہ جائیے یوٹیوب پہ جائیے غرگر ہیں آپ وہ امریکہ بہادر جو سب کو اپلے پہلوں تیرے کچل رہا تھا وہ اب دنیا میں بھیگ مانتا پھر رہا ہے ہیران کو راضی کر لو ہیران کو راضی کر لو کیا ہوا لے کیا ہوا کیا ہوا سمجھ لیے جزا کرنا اب دیکھو میرے مولا کی درگاہ پہ آئے ہیں میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بات نہیں کرتا میں خامنائی صاحب کی تقلید نہیں کرتا تقلید کرتا ہوں سیستانی صاحب کی مگر جو حقیقت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں نہ فرمائیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مراجعے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہمارے مراجعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو سیستانی نے کہا وئی مکاریم شیرازی نے کہا جو مکاریم شیرازی نے کہا وئی سعید الحکیم نے کہا جو سعید الحکیم نے کہا وئی شیخ فیاض نے کہا جو شیخ فیاض نے کہا وئی صادق شیرازی نے کہا جو صادق شیرازی نے کہا وئی نصر اللہ نے کہا جو نصر اللہ نے کہا وئی خانعی نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مراجعے سقیفہ کے نائب نہیں ہیں امام ten maheim ہے ہندن ہندن ناو 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 صلاح رئیز ناو 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 امام دو امام سلام ناو ہمارا ہم کلائی باہر ہے سنایا آپ یہ ہمارے مراجع کی فکر میں سوچ میں ان کے اظہار علم میں اختلاف کیوں نہیں اس لیے کہ یہ ان اماموں کے نائب ہیں جنہیں رسول کی سند ہے اولونا محمد سرے بھرے عزیزہ کیا سندھا ہے اور کرے آپ پہلے ولی و فقی کو سمجھئے آج کل ہماری قوم میں بہت زیادہ ایک کیفیت ہے مگر میں اس کو نہیں کہنا جاتا ہوں سنیے کمال کی بات ارے بھائی یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ چند دن پہلے ترم کیا نام ہے اجیے بھائی دونال ترم خامنہی نے ترم بنا دیا درم 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 میری لفت پہنچی نہیں دونال ترم تھا خامنہی صاحب نے درم بنا دیا بڑا تن تناتہ صاحب دس دن پہلے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اقتصادیات اقتصادیات سنیے کمال کی بات ہے خدا فرمائیے گا مخالف تین دھونس دیتا ہے تین دہشت پیدا کرتا ہے عزت خراب کر دوں گا مار ڈالوں گا روزی روٹی سے روک دوں گا خامنہی نے کہا کمبا تجھے پتہ بھی ہے تو ہماری روزی روٹی سے کیا روکے گا وہ جو چودہ سو سال پہلے بھوکا شہید ہوا تھا نا وہ اسی کلو میٹر کا دسترخواد بچھا دیتا ہے تو روکے گا سمجھے آپ اچھا یہ نصیم الحسن صاحب کہا ہے بھائی کہاں ہیں تھک گئے آرام کر رہے ہیں چلو کوئی بات لیں بلا فرمائے آپ کمال اسی کلو میٹر دسترخان رزق بٹ رہا ہے حسین رزق دے رہا ہے ایک تفاہ دے دوں آج کی شب کا میرے اللہ کا لقب ہے ان اللہ یرزقو میشاؤں پر غیر حساب بڑا جھوم کے پڑھوں گا اللہ کا ٹائٹل کیا ہے اللہ کی صفت کیا جاؤ بھائی کیا ہے آرام کر لو کوئی بات نہیں تین دن سے آرام نہیں کیا جانتا ہو نہیں نہیں واقعی میں تو پوچھتا آرام کریے غور کرے آپ ملاحظہ فرمائیے گا کیا ہے ان اللہ یرزقو میشاؤ بغیر حساب بغیر پروردگار کی کوالیٹی کیا ہے رزق تو آپ بھی دیتے ہیں بھائی جوگی پرے میں نہیں ملنا ہے رزق ہوتل والے نہیں دے رہے پیسہ لیتے ہیں مگر دے تو رہے نا اور ٹھیک ٹھاک دام پر ہی دے رہے ہوں گے چونکہ کمیشن و میشن کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا ہے نا دے رہے صحیح چلو بھائی کوئی بھائی تو رزق تو وہ بھی دے رہے رزق مجھے میرا باپ بھی دیتا ہے آپ کے والدے گرامی بھی آپ کی والدہ بھی مگر ہر رزق کا حساب ہے ہر رزق کا حساب ہے سنیے گا اب آپ بھی ہیں صاحب حکومت بن گئی آ گئی تو فونڈ منیسٹر بھی تو ہوتا ہے نا وہ سالانہ ریپورٹ دیتا ہے کہ سال بھر میں کتنا رزق خرچ ہوا اور کتنا بچا گڑاؤن میں کتنا ہے شگر اتنی ختم ہوئی چاول اتنا خرچ ہوا اور صاحب کہ ہوں اتنا خرچ ہوا آتا ہے کہ نہیں حضور ریپورٹ آتی ہے سالانہ امریکہ رسیہ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ملک رزق دو دیتا ہے دے حساب نہیں دیتا خدا جانے آپ کہاں ہوں گے تو ہم مجھے پروف کر کے بتاؤ کہ خدا بغیر حساب حساب رزق کیسے دیتا ہے بغیر حساب کا ملکہ جس کا حساب ہی نہ ہو ہر ملک کی فونڈ منشٹری حساب رکھتی ہے اتنا خرچ ہوا اتنا خرچ ہوا اتنا خرچ ہوا ایک ہی ذاتیں گرانی ہے کہ جس کا کائنات میں محرم بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ازادار اتنا رزق خرچ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس حساب نہیں ہے نارے حالی جہرہ کے شوہر جہرہ کے شوہر حضرین کے بابا حضرین کے بابا ایمہ کا سماندر ایمہ کا سماندر ایک ہر شباری پر روزے پا بلالے روزے پا بلالے ہم تیرے حوالے صورت کو نکالے نیران کی زینب نیران کی زینب قامے میں ملادت قامے میں ملادت مجید میں شہادت نارے حضری قولی حسین کا سماندر شناتا ہے قولی حسین کا سماندر شناتا ہے قرارت آئین وہ قرارت آئین وہ قرارت آئین یہ نمیدی کی تیری آگری بابندہ ہے قبر حسین جب میں شروع بابند آتا ہے حضور تو حضور بات ہو رہی تھی اللہ ولی رسول ولی اور علی علی کے بعد حسن ولی حسین کے بعد حسین ولی حسین کے بعد زین اللہ عبدین ولی گیاروے تکا ہے باروہ ولی باروے کا نایب ہمارا مر جائے وقت ولی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صاحب آپ یہ دیکھیں سپر پاور ہے امریکہ ہم؟ کون نہیں ڈرتا امریکہ سے کسے خواب نہیں ہوتا سب کو خواب ہوتا ہے مگر فی الوقت ایتے ٹائم اپ یہ صورت ہے کہ لبز رہا ہے امریکہ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب سے کیوں نہیں لرزہ وہاں تو اللہ کا گھر ہے ارے سعودی عرب کو تو مطمئن ہو کر امریکہ سے لڑ جانا چاہیے تھا اس لیے کہ اگر امریکہ جہاز لے کے آتا تو اللہ اب ابھی لوگ کو بھید دیتا ہو چکا وہاں تو مات لیا تو وہاں ڈرنے والوں کا کیا مطلب اگر امریکہ اپنے فائٹر فلیٹ بھیدتا فائٹر پلین ہے نا تو اللہ اپنے فائٹر پلین بھید دیتا وہ ادھر بمبر ساتھ ہے وہ دھر وہ کنکریا اب ابھی چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ختم گرا دیتا مگر سعودی عرب نہیں بولا اور مسلمان کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں آج بھی قطر نہیں بولا بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں قرآن سے اور کریے گا آپ مگر تیتالیس ملک امران خان بھی تیار ہو گئے مقابلے پہ آنے پر وہ بھی ایران کی پشت پناہی سے وہ کہا امران گھبرانا نہیں ارے بھائی پہلے بھی تو بہت سارے تھے ان کو کیوں نہیں کہا گھبرانا نہیں کہا اس نام سے محبت ہے جانتے ہی نہیں آپ اگر امران جانتے ہوتے تو بیٹھے نہ رہ جاتے امران سے محبت ہے چونکہ قرآن میں حضرت ابو طالب کا نام امران ہے تو ابو طالب کے صدقے میں تیرا نام امران اب امران خان وہ بھی آگئے تھا ہم نے ایران کے ساتھ چلیے وہ مجھے نہیں کرنا کبھی سیاسی کوئی اور رخ لے لے اس لیے کہ یہاں تو اندریش کمار آتے ہیں جے شریرام یہ سب ہوتا ہے اگر میں بھی پڑھنے لگا تو بھائی سیاسی معاملہ بن جائے گا برحال جن کے حوصلے ہیں وہ کرتے ہیں کسی پہ اعتراض نہیں توجہ کہہ جائے گا اب میں دلیل دے رہا ہوں ساری دنیا لرز رہی نیکل اور بم سپر پاور امریکہ بہادر مسلح پر بیٹھے ہوئے ایک اس انسان نے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ایک ہاتھ مشلول بندھماکے میں جاتا رہا ایک ہاتھ سے اٹھا گے گا بس وہیں رک جا آگے نہیں آیا سوال یہ ہے کہ سب ڈرے خان نہیں چھو نہیں ڈرہ تو آج راز بتا رہا ہوں چلو قرآن میں واپس دو ہزار سال پہلے میرے ساتھ چلو ریورس میں غور کریے ٹرم امریکہ اسرائیل یہ سب یہودی ہیں رات سمجھئے گا خان نہیں نصر اللہ سیستانی یہ کیوں نہیں ڈرتے امریکہ سے اسرائیل سے جا سمجھئے گا اگر جاگ رہے ہیں تو سنیے گا اپنی زبان کی لپ لپی سے بات نہیں کر رہا ہوں قرآن کی آیت لہ رہا ہوں یہ ہے ساری یہودی لوبی سارے یہودی یہ حوصلہ کہاں سے آیا خان میں ہی میں سیستانی میں نصر اللہ میں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اندھا بنا دیا دینائی چھین لی حوصلے چھین لی ہے تو جو چاہ رہا ہوں شیر کو ایک منٹ میں گیدڑ بنا دیا کہاں سے آیا اب چلو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا دو ہزار سال پہلے یہودیوں نے ایک حملہ کیا اچھا حملہ کسی ملک پر نہیں حملہ کسی ملک پر نہیں اتنی دور بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے غور کریے گا سلامت رہے ہیں آپ سننا چاہ رہے ہیں میں شکر گزار ہوں ملا فرمایا تو کسی حکومت پر حملہ نہیں کیا تھا یہودیوں نے کسی سلطنت پر یا کسی کنٹری پر حملہ نہیں کیا تھا ایک بیچاری معصومہ پر حملہ سورہ مریم انیس و سورہ نائنٹینٹھ نمبر آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سارے یہودی چہنگے آئے حضرت مریم کے مقابلے پر دیکھو میری طرف آیاز تینے اُلٹی ہوئیں غصے میں گریبان چاہ آنکھوں میں لال دھو رہے ہیں مریم ہم نے شادی نہیں کی کوئی تمہارا شوہر نہیں ہم نے عقد نہیں کیا یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا یہ بیٹا کہاں سے آیا یہ لخت جگر کہاں سے آیا سنیے گا کمال کی بات کہنا ہو اگر تھوڑا سا بھی ذہنوں پر آپ نے زور دے لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا پہلے تو ذہن میں گرے لگائیے ساری دنیا در رہے ہی خاملے کیوں نہیں در رہے س Pastانی کیوں نہیں در رہے اب آپ کرم پرم مت کہیئے اب آپ یتنی آہو مت کہیئے اب کہیئے يہودی یہودیوں سے یہ کیوں نہیں ڈر رہے یہودی سے یہ نہیں ڈر رہے سعودی ڈر رہے تو سنیے کیوں نہیں ڈر رہے گیارہ برس کی ہے مریم تنہا اکیلی واحد only one بچہ عیسیٰ کی شکل میں گود میں چڑھائی ہے پوری قوم کی آگئے مار دو مریم کو دفن کر دو مریم کو زندہ درگور کر دو ہمارا اس نے خاندار کا نان ڈیوہ دیا ماسومہ مریم نے ان بے غیرت یہودیوں کو دیکھ کر خاتون اگر اکیلی ہو تو ڈر جاتی ہے مگر مریم نے ڈک کے سارے یہودیوں کا مقابلہ کیا جب وہ آئی یہ بچہ کہا سے آیا کہ خمش اسی سے پوچھو اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے سائیکلوجی ٹریس کرو نفسیات جانتے ہو ایسے نہیں بھائی سائیکلوجی جانتے ہو اگر کوئی جوان بچی بغیر شادی شدہ ماں بن کے آ جائے تو کیا اس کی ہمت ہے معاشرے کے سامنے آئے گی ڈر جائے گی نا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا جا جیے جواب دیجئے کیا ہمت جھٹائے گی سامنے آنے گی اور یہودی سارے چھکے آگئے گھر پر مار دو مگر حوصلہ دیکھو مریم کا مجھ سے کیا بات کرنے آئے اس سے پوچھو ایک گھنٹے کا بچہ سنیے اب مجھے قرآن پڑھ کے قرآن کی قسم کھا کے مسلمانوں یہ بتا دو کہ اس کمپٹیشن میں یہودی جیتے یا مریم اتنا بتائیے گا بس پورے طور پر نہیں جا گیا مجھے یہ بتاؤ یہودی جیتے یا مریم اپنے قرآن کی بات نہیں معلوم آپ کو اپنے گھر کی باتیں نہیں معلوم آپ کو جب تھل تھلی باتیں سنو گے نا جب اوپر اوپر کی باتیں سنیں گے نا تو استقلالی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی مضبوط باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی علم والی قوم ہو پختہ علم سے وابستہ رہو مجھے یہ بتاؤ جب یہودی نے یلغار کی اٹیک کیا حملہ کیا چڑھائی کی گیارہ برس کی مریم پر یہ بچہ کسے آیا مریم ڈری مریم ڈھبرائی مریم ڈرزی یہ بتاؤ غالب کون آیا ارے بھائے آپ کو کیوں زحمت دوں جیسے کہا اس بچے سے بات کرو اس بچے نے کہا انی اب دلنا آتانی الکتابہ و جالن نبیہ میں معصوم ہوں سارے یہودی روتے روتے مریم کے قدموں میں گر پڑے مریم ہم غلطی پر تھے تو سچ ہے یہی سے میرے راست سمجھ میں آ گیا کہ یہودیوں پہ کیسے غالب آتا ہے ارے مریم کا تو ایک معصوم تھا ایک معصوم پہ اتہ بھروسہ خاندائی کے تو بارہ معصوم ہے سیستانی کے تو بارہ ہے اور بارہ ہی نہیں ہے ختم کر دی جائے بارہ ہی نہیں ہے ارے بھئیہ نہ جاؤ اخواری کہہ دے گا کوئی سنیے گا بس آزیز لو ہمارے خیال سے ایک گھنٹہ ہو چکا ایک گھنٹہ ہو چکا اب بہت دیر نہیں پڑنا بس اب آپ کو فرشِ عذا پر بیٹھا نہیں رہنا جہاں میں دیکھا آ رہا ہوں اگر سن لیا میں بھی پوری طاقت لگاؤں گا مسالمہ بھی ہے دو گھنٹے پر زکتا ہوں تین گھنٹے پر زکتا ہوں چار گھنٹے آپ جتنا سن لیں مگر یہ تھوڑے بھی مسالمہ بھی ہے حالانکہ مجلس سے پہلے ہو گیا مسالمہ اب اور چاہ شائر آئیں گے بھائی مگر پھر بھی حق ہے سنیے کبال ہماری دیس قرآن دیس قرآن سمجھ ہی نہیں پایا انما ولیكم اللہ ورسول والذین آمن والذین یقیمون السلا ویوتون الزکاة وہم راکعون اور آگے اللہ نے ایک جملہ کہا آج تک چودہ سو برس میں آپ نے آدھی آیت سنیے آج میں جوگی پرے میں پوری سنا رہا ہوں اللہ والی رسول والی اور وہ جو حالت رکو میں زکاة دے وہ والی اب ریزلٹ سنایا اللہ نے سنیے گا اگر زندہ بات ہے تو سنے اللہ کہتا ہے من یتول اللہ ورسول والذین آمن انہ حضب اللہ ہم الغائبون جو اللہ کو رسول کو اور علی کو ولی مانے وہی تو حضب اللہ ہے نہیں سمجھے آج ہرے میں نے کہہ دیا حضب اللہ حضب اللہ کا ترجمہ جانتے ہو گیا یہ علماء تو جانتے ہیں ان کو تو بتاؤں اپنے دوستوں کو اپنی قوم کے نونی آلوں کو بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حضب کے معنی ہے پارٹی انہ حضب اللہ اللہ کی پارٹی اللہ کی پارٹی ہے چا ہم الغالبون مگر حضب اللہ ہے کون اللہ کی پارٹی کون جو اللہ محمد علی کو ولی مانے پورا کلمہ پڑھے ایسے تھوڑے ہی چھوڑوں گا کسی جماعتیں آئیں وہ جو رات دی شور مچاتے تھے قرآن 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 اللہ 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 سنیے اللہ جانے آپ کہوں گے انہوں نے جتنی پارٹیا بنائیں القائدہ القائدہ بے قائدہ سپاہِ صحابہ آئی ایس آئی ایس آئی کیسے کیسے نام تو جو چاہ رہو سپاہِ صحابہ میں پوچھا چاہ رہا ہوں کسی مسلمان گروپ نے حضب اللہ چو نہیں بنایا نصر اللہ نہیں چو بنایا اصل میں قرآن نے مہور لگا دی تھی کہ جو کام ہو گیا بہت اوچی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی بچان بات پہنک جائے سنیے اب قرآن نے یہی نہیں چھوڑا قرآن نے یہی نہیں ان کو فریقیا قرآن نے کہا پارٹیاں دو اِنَّا حِزْبُ اللَّهِ حِزْبَ اللَّهِ ہُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی سپیریر غالب یعنی عَلِيُ الْوَلِيُ الْوَالِقِ غالب اب دوسری پارٹی اور متعرف کریں قرآن سے عَلَا اِنَّهُم حِزْبُ الشَّيْطَان یہ شیطان کی پارٹی ہے جو گی پرے کے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں قرآن نے دو پارٹیاں بتائی ایک حِزْبُ اللَّهِ ایک حِزْبُ الشَّيْطَان اللہ نے قرآن میں دیکلیر کیا کہ میری پارٹی وہ ہے جو عَلِيُ الْوَلِيُ اللَّهِ پڑھے آج کے بعد الْوَلِيُ الْوَلِيُ اللَّهِ نہ چھوڑ نہ بتا دینا لوگوں کو الْوَلِيُ الْوَلِيُ اللَّهِ پڑھ کے کہ ہم تو اللہ والی پارٹی میں ہیں ہمیں نہیں پتا شیطان والی پارٹی میں اب پوچھو کہ مجھ سے شیطان والی پارٹی کون ہے ابھی دو ہزار سال پیچھے لے گیا تھا ابھی چودہ سو سال پیچھے چلیے چودہ سو سال پیچھے نہیں چودہ سو سال نہیں چودہ سو چالیس سال ہاں آجا چودہ سو چالیس میں سے گھٹانا پڑیں گے نو سال یا دس سال چودہ سو تیس سال پہلے چلیے ریورس میں رسول کی جگہ پر ایک شخص آیا اور انہیں آکے کہا عقیلونی عقیلونی ارے مجھے سبھالو مجھے سبھالو ہم سے آنکھیں ملا گیا مسلمان ہمارے مقابلے پہ آئے گا جسے مسند رسول پہ بٹھایا جب وہ نمر پہ گیا تو کیا کہا عقیلونی 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 مجھے سوالو تو لائنے تو دو ہو گئی ایک ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اقیلونی اقیلونی ایک بیٹھ کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی بھر کری رہ گا سلونی بھر کری رہا سلونی نصیب الوڑی ختم کر دیا جائے مسالمے کے لئے ختم بس ختم کر دے ٹھیک ہے ہے حضور کمال سرکار دونوں قول آپ کو ملیں گے دونوں قول آپ کو ملیں گے اقیلونی ارے 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 مجھے سنبھالو تو جو دوسروں سے سنبھالنے کی دعائی دے رہا ہو وہ قوم کو کیا سنبھالے گا بھائی دشمنی علی میں اتنے اندھے ہوئے لوگ کہ آپہ حج کو مان لیا مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو ایک کہہ رہا ہے اقیلونی اقیلونی دوسرا کہہ رہا ہے سلونی سلونی جو چاہے پوچھو جو چاہے پوچھو رات کا عالم ہے بہت مزہد کے ساتھ پڑتا مگر سنیے کمال کی بات اگر اقیلونی اقیلونی ہی پر رک جاتا کیس تو بھائی عزت بری ہو جاتے ہیں وہ کہا بھائی بڑھا پا تھا کمزوری تھی لوگوں سے سوال لے کے لئے کہہ دیا کونسی بری بات ہے مگر وہ تو قیامت یہ ہو کہ اقیلونی اقیلونی کے بات کہا یا تیرینی علیہ الشیطان ارے بھائیوں مجھ پہ شیطان سوال ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے بس لے جاؤ توفہ مسلمانوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کبھی تقابل کمپیریزن معازنہ تکراؤ کمپیٹیشن ہو ہی نہیں سکتا تم اسے مانتے ہو جس پہ شیطان سوال ہے ہم اسے مانتے ہیں جو دوش نبی پہ دوش نبی پہ سوا یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی بس عزیزو کیا ٹائم ہوا مرے عزیزو ہو گئے سوا گھنٹا ہو گئے سلامت سلامت رہے آپ مولا آپ کو توفیقات دے علم حاصل کریں ہمارے بچے ہمارے نونیحان دلائل پروف ایجوکیشن سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے وہیں علی علی قوم ہو بھائی خالی تم دیل و قوم نہیں ہو کہ خالی نعرے ہی لگانے کے لیے پیدا ہوئے نہیں حقائق حاصل کرو علی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر علم نہ ہو کس بار گاہ میں آئے ہو کترا امدہ موسم ہے کولر لگے ہیں پنکھیں چلنے ہیں راستوں پر ہوا کا حکمام ہے تو مجلی سے میں اپلے بھائیوں سے اپلے محترم ساتھیوں سے علمہ سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی دادوان پر اور نارو پر اور ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دے آپ وہ پہنچائیے جو میٹر ہے اور میں ان تخت میں بیٹھنے والوں سے بھی کہتا ہوں مجھے بھی داد مد دو بھائی اگر میں کچھ نہ پڑھوں کچھ اگر مل ہے خامہ خامہ ہمارا شور مچانے کا معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم سقیفہ کی دھاندلی کے لوگ نہیں ہیں غدیر کی حقیقت کے لوگ ہیں من کنت معلہ فہاز علی معلہ ہمارے ماشاءاللہ ایک سے ایک خطیب ایک سے ایک ذاکیر پڑھتے خوب پڑھتے خوب پڑھتے بد دعا کروں گا پروردگار سے ہمارے دلوں سے نفاق دور ہو جائے شہدہ سو برس سے منافقت کے خلاف سننا ہے مگر میں ممبر رسول سے کہہ رہا پوری دنیا میں جتی منافقت ہماری قوم میں کئی اور ہی سامنے بہت اچھے ہیں اور جیسے غائب ہو ختم ذرا سے جملے میں ختم ان نمازوں سے کیا فائدہ جو نفاق نہ مٹا سکے ان دعاوں سے کیا فائدہ جو منافق بننے سے نہ روک سکے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑے بڑے عبادت گزار گھٹے مگر منافقت مہیں پر ہے کیا مطلب علی والوں کا ایک دوسرے کی دیبت کرنے کا کیا مطلب علی والے ہو تو ایک دوسرے سے حسد کرنے کا کیا مطلب اگر علی والے ہو تو ایک دوسرے پر تحمت لگانے کا معلوم ہے آپ کو دشمن کتہ چالا جائے وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہمیں اختلاع کرانا چاہتا ہے کبھی نفاق کے بیج کاشت کرتا ہے کبھی حسد کے بیج لیکن ہمیں مولا علی پر نظر رکھنا ہے اہل بیل پر نظر رکھنا ہے اجا قوم محروم اور بدنصیب وہ ہے حضور سنیے جس کے پاس آئیڈیل نہ ہو جس کے پاس نمونہ نہ ہو وہ قوم کی اتیمال دار جس کے پاس کردار کا ہر نمونہ ہر آئیڈیل بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کیا باس کم ہیں یہ بتانے کے لیے بیٹے کو باپ کی عزت کیسے کرنا چاہیے اکتھارہ برس کے اکبر کی صیرت نہیں آئے ہیں مجلس میں فرش عذا پر بیٹھے ہیں خدا سب کی مراد بر لائے میری قوم کا ہر بچہ مستقبل میں فیچر بہترین عالم بنے ڈاکٹر انجینیا پائلیٹ آگے بڑے علم حاصل کرے ہماری قوم کا تشخص علم ہے علم اور اب علم بتاؤ کہا کہا علم آپ کو تو بڑی سہولت حاصل ہے بس دو یا تین منت کے مزائق آپ تیار ہیں میں اور بھی برز اکتا تھا لیکن نہیں ملاحظہ فرمائیے گا میری بہترم پاکیزہ مائے بہنیں میری قوم کی بیٹیاں یہاں پر بٹھی سب آل رسول کے علم کا کمال یہ ہے کہ زندگی میں فقط علم سے وابستہ نہیں ہے آپ جس سے بھی علم کار رشتہ ریلیشن تعلق محسوس کریں گے زندگی تک ہے لیکن اہل بیعت وہ ہیں کہ موت کے بعد بھی علم سے رشتہ ہے سر کٹ گیا بگر نیزے پہ تلاوت ہے ماتم کرنے آئے ہو حسین کا تو کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو میرے مولا نے شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھ تو ہم زندگی میں قرآن کیونہ پڑھ قرآن پڑھ ہوگے تو ان نمہ کا پتہ چلے گا قرآن پڑھ ہوگے تو قل کفا کا پتہ چلے گا قرآن پڑھ ہوگے تو خبر کی حقیقت سامنے آئے جی قرآن پڑھ ہوگے تو نفس علی کی قیمت کا پتہ چلے گا قرآن پڑھ ہوگے تو حسین کی عظمت کا پتہ چلے گا بس دو لفظے میں چاہتا اور روتے ہوئے جائیں میری عادت ہے میں مکمل نوایت نہیں پڑھتا نہ مکمل شہادت میرا ماننا یہ ہے کہ تصور دلا دوں اور آپ کربلا پہنچ جائیں اور کربلا سے آگے گزر کر کوفے اور شام پھر بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے آپ نے بیس مجلسوں سے زیادہ تو سنی لی ہوں گی ارے بیس مجلس ہو گئی ہوں گی اب تک تو ابھی تک کیا ذہنوں میں مسائب نہیں آئے میں تو تصور دلا رہا ہوں بس ان کے مسائب کیا ہیں ان کے فضائل کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں ان کے مسائب کی مثال نہیں اب علم بتاؤں علم کا اظہار بتاؤں زندگی کی علامت بتاؤں آپ جانتے ہیں کربلا میں بہتر شہید ہو گئے اکبر سینے پر برچی کھا کر قاسی گوڑوں کی ٹاپوں سے پیمان ہو کر اسغر گلے پہ تیر لے کر آنو محمد زینب کے دونوں چراز آپ کی آلاز بلند ہے نا روئیں گے بہت روئیں گے شاید آپ پنڈال سے روتے ہوئے جائیں کوئی روایت نہیں بس ایک تصور کربلا میں مرد شہید ہوئے سمجھ سکینہ کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے پیاس ارے نو جون ہے دن بھر گھرمی نہ تڑتے ہو اب بھی پیاس کا احساس لے سکینہ بلکہ چلیے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں اگر سکینہ کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ پیاس ہے سکینہ مطلب پیاس کبو جی پیاس پڑھ چکا میں مسائے ابھی تو یہ ہی نہیں پتا کہ سکینہ پیاس ہی کتنی ہے لوگ جو کہتے ہیں سات محرم کو پانی بند ہوا نہیں سات محرم کو پانی خیموں کا ختم ہوا ہے بند تو تین محرم کو ہو گیا تھا سنیے اچھا آپ جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی چیز ہے ضرورت زندگی گھر میں اگر پانی کی چھوٹ دیز ہو جائے تو گھر کے بڑے لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ نہیں پیتے چھوٹوں کے لئے رکھتے جب تین محرم کو پانی بند ہوا اور خیموں میں بہت زیادہ نہیں تھا تو تین محرم سے امام حسین حضرت عباس جناب زینب جناب کلسو سکینہ چھوڑ دیا تھا اور جب سکینہ پوچھتی تھی بابا کیوں نہیں پیتے چچا پانی کیوں نہیں پیتے ہے تو امام آپ چھوٹوں پیتی تو سب کہتے تھے کہ چھوٹوں کے لئے تو کہتے تھے اب سکینہ پی لو کہ چچا آپ ہی نہ تو کہا ہے کہ چھوٹوں کے لئے اللہ یہ ناوازوں پر رحمت رازل کرے مسائب پڑھنے والوں کو مسائب سننے والوں کو مجلس خطاب کرنے والوں کو مجلس سماد کرنے والوں کو اس بارگہ ہے عظیم میں حاصلی دینے والوں کو پر پردگار اپنی حفاظت میں رکھ اور جو کریں آپ سکینہ تین محرم سے پانی چھوڑ چکی اب یہ کربلا میں تین دن کی بھوک پیاس نہیں تھی تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سات وادی مگر کربلا کے شہید ساتھوے دن شہید ہو گئے کوسر پہ پہنچ گئے پتہ چلا حسین کی پیاس بج گئی عباس کی پیاس بج گئی مگر یہ کون بتا ہے کہ شکینہ کی کی پیاس نہ توجہی تھی زینب کی پیاس کب بج نہیں بتا سکتا کتی پیاسی بچی تھی اب روئی اگر نہیں سبھال پائے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مجلس مجال مجال محصومین منتظرین على روزت محصومین ایک روایت میں نے پڑھی کہ سکینہ کربلا سے بارہ یا تیرہ محرم کو یا باقی روایتوں میں سترہ محرم کو اہل حرم کے ساتھ رسل بستا قیفیت میں کوفے میں پہنچی کوفے سے دو سفر کو شام میں پہنچی شام میں سکینہ دس سفر کو جانتے نہیں یہاں سب کو چھوڑ گئی سکینہ کو قید خانے میں دفن کیا گیا ایک لفظ بس ایک لفظ خدا کی کا سبر ہوئی ہے گا شاید میں پڑھ بھی نہ سکتو غور کر یہ جب سکینہ کے انتقال نے شام میں انقلاب پر پا کر دیا تو یزید نے ڈر کر اہل بیعت کو الہی کا پیغان سنا ہے رہا سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھگڑیاں کٹی گئے پاؤں کی بیریاں گلے کا خاردار تو اور کمر کا لنگ کٹا گیا اس کے بعد میں نے سارے مسائد چھوڑے سید سجاد نے مشورہ جناب زینب کی تحت یزید سے کہا یزید ایک مکان خانی کر ہمیں اپلے شہیدوں کا ماتب کرنا اور میری پھوکی کہہ رہے گے لٹا ہوا سامان واپس پہنچا ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں چادرے آئیں جھولا آیا بالیا آئی مسند رسالت آئی علی اسغر کا وہ کرتہ آیا جس پہ خون اگلا تھا رونے لگے سب کچھ آ گیا آخر میں شہیدوں کے سر آئے تیار ہو جائیں بس شہیدوں کے سر آئے آخر میں تو مالوں کہ سر کیسے ہے میں بہت ٹھہر کے بڑھوں گا سر آئے مگر سر آئے اکھتر سر بہتر نہیں آئے اکبر کا سر خاصم کا سر اسغر کا سر عرہ محمد کے سر جافر عمران تو جو چاہرہ عبداللہ سب کے سر آگے ہر ایک سر کو وارش بی بی نے گود میں لیا امام حسین کے سر کو زینب نے لیا ہر بی بی اپلے وارش کے سر کو علی اکبر کا سر جناب لیلہ جناب قاسم کا سر جناب فروا جناب علی اسغر کا سر جناب رباد ہر ایک بی بی اپلے شہید کے سر کو دیکھ دیکھ کے روتی رہے گوھر کریے بہا فروا ہے اب تھوڑی دیر میں ایک اعلان ہوا کہ بہتر وسر آ رہا ہے ہمت ہو تو آج آنسو روک کے دکھانا آوازِ گریہ کو روک کے دکھانا اگر کربلا کی مکتی سے بنے ہونا اگر دعائے زہرہ کے شریعت ہونا تو میں بھی آج ملاحظہ کروں گا کون آسو روکتا جب بہتر وسر آیا تو دروغہ زندہ میں اعلان کیا خبردار علمبردار کربلا کا سر آ رہا ہے سن لیا رونے کی طرح روئیے رونے کی طرح جزا جزا گھن سنیے گا حضور قیامت کی منزل ہے اس وقت جب یہ سر آیا بہتر واہ آپ کے غازی کا مولا کا حضرت عباس کا سر آیا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ میرا اور آپ کا چوتھا امام تھا چوبیس سال کا اور آپ کا اور میرا پانچ امام تھا چار سال کا بابا کے قدموں سے نفٹے ہوئے تھے محمد باقی سید سجاد کے سن لی آپ نے تو ایک منہ کہا بابا یہ بہتر واہ سر کس کہا رہا ہے تو میرا اور آپ کا چوتھا امام چار سال کا پانچ امام محمد باقی آئے اور آپ دیکھتے دیکھتے سر کو چلے لیکن جب وہ سر قیل خانے کے قریب آیا تو میرا پانچ امام اور آپ کا پانچ امام ایک ہائے کا نعرہ مار کر اپنے بابا کے قدموں میں آکے نہیں روئیے گا اے اللہ کی چوتھی ہجاد میرے بابا زین اللہ عبدین محمد باطن پوچھ رہے چار برس کے یہ سر کس کا ہے میرے چوتھے امام نے پانچ امام کو گلے لگایا اور گلے لگا کے بیٹے یہ سوال کرنے کا کیا مہد ہے کیا لوقہ کہ بابا یہ جب صندوق سے نکل کے چلا تو میں نے دیکھا کہ جب یہ دروگائے زندان کے ہاتھوں پہ تھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں سنی آگا سنی آگا حوصلہ حوصلہ اپنے آپ کو سبھل کے سنی آگا میرے بابا جب یہ زندان سے دوری پر تھا تو آنکھیں کھلی جیسے ہی قریب آیا آنکھیں بند کر لی میرا مولا جگر پکڑ کے بیٹ گیا کہ محمد باقی یہ تیرا چھوٹا نادہ ہے تیری فوپیوں کو جا رہی ہے نا آواز مطل گھر کریے آگئے آسفر اب روایت کہتی ہے کہ ہر بی بی نے ذرا فرق سمجھے گا جب اپنے اپنے وارثوں کے سر آئے تھے تو ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر لیا تھا لیکن حضرت عباس کے سر کے حوالے سے عالم یہ تھا کہ ہر سیدانی بے اختیار آگے بڑھ کے کہتی تھی ہنے دوں ہنے دوں ہنے دوں اور ہر بی بی کہتی تھی ابباس تمہارے بعد چادر تھن گئی ابباس تمہارے بعد بہضر بند گئے ابباس تمہارے بعد علی کی دے دیا اب قیامت آنے والی ہے جو نہیں رو رہے ہیں وہ فاطمہ زہرہ سے التجا کرے کہ بی بی ہماری آنکھوں کو توفیق دو کہ ہم رو سنیے بس ختم ہو گئی مجلس ہر بی بی نے ابباس کو لیا اور سہدادیوں نے پچھاڑے کھائی دیکھنا سیدے سجاد نے جناب کنسوم سے اپنے چچا آنکھا کا سر لیا اور اور اس حصے سے قید کھانے جس میں سہدادیوں تھی ایک دوسری طرف اندھیرے میں گئے ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ جناب زینب نے کہ فضا کہا سہدادی کہ یہ زلزلہ کیسا آ رہا ہے برطاز کروگے نہیں نہیں ابھی دیکھے آپ فضا یہ زلزلہ کیسا فضا نے کہ ہاں بی بی قید خواہ دے کہ دربازے تک رہا ہے ستون آپس میں تک رہے ہیں بختم ہو گئی بہلی اب میں کیا بڑوں زینب نے اپنے آپ کو سب آ اور کہ فضا میرے بچی کروگے بدر نہیں چچا میری پس دادی کی طرح و غربت آ